السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سیدہ امرالہ کے بارے میں پڑھیں گے پیچ ہے 471 نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سیدہ امی رعلا رضی اللہ تعالی عنہ فساحت و بلاغت اور دانشمندی سیدہ امی رعلا سرزمین عرب کی ایک ماہر شائرہ تھی پویٹس تھی شیر کہا کرتی تھی انہیں فسیح بیانی پر پورا عبور حاصل تھا فساحت و بلاغت میں وہ ممتاز مقام پر فائز تھی وہ بڑی ذہین اور فتین تھی ان کے اندازیں بیان سے سننے والوں پر سہر تاری ہو جاتا یعنی ایسے جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو جب وہ گفتگو کرتی تو ان کی باتیں کانوں سے ٹکرانے سے پہلے سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتی ان کے اشعار جذبات میں حلچل مچا دیتے اور خیالات کو قید کر لیتے سننے والا یہ سمجھتا کہ کوئی بلبل نغمہ سرا ہے اور وہ سنتے ہی وارفتگی کے انداز میں پکار اٹھتا ازراح کرم کچھ اور میرا خیال ہے کہ یہ احساسات کی نزاکت کا شاخصانہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے یعنی اصل بات یہ ہے کہ شعر و شاعری کرنا انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو صلاحیت ملتی ہے اور پھر ان میں بھی شاعروں میں بھی درجے ہوتے ہیں کوئی عام درجے کے لوگ ہوتے ہیں کوئی درمیانے قسم کے ہوتے ہیں اور کوئی عالی درجے کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان خوبیوں سے نواز دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین جو رحمت اللہ العالمین پر نازل فرمائی اس میں یہ ارشاد فرمایا جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو اقل مند ہو آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے ایک ہی خبر ہوتی ہے ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن ایک شخص اس سے کئی سبق نکال لیتا ہے اور ایک شخص اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتا یعنی ایک ہی چیز کہ اوپر دو لوگوں کی مختلف نگاہیں پڑتی ہیں اور مختلف طرح کے نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی رائے درست ہوتی ہیں وہ صحیح بات کو سمجھتے ہیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اس سے واقعی سبق لیتے ہیں اور کچھ لوگ سرسری طور پر اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس سے گزر جاتے ہیں اب ایک کو اللہ نے ایک طرح کی صلاحیت دی تو جس کو یہ صلاحیت ملی کہ وہ مختلف حالات واقعات اور مختلف چیزوں سے بہترین سبق سیکھ سکے وہ دراصل اللہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے جو کسی کو ملے جس طرح انسان کو مختلف چیزیں دوسروں سے زیادہ یا کم ملی ہوتی کسی کو جسمانی قوت زیادہ ملی ہوتی کسی کو ذہنی صلاحیت اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے کسی کے پاس بولنے کی قوت زیادہ ہے کسی کے پاس لکھنے کی زیادہ ہے کسی اور طرح کی صلاحیت ملی ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہے تو اس میں بہترین چیز جو کسی کو ملی ہے وہ حکمت ہے سمجھ بوجھ ہے بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کی صلاحیت اور صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت تو یُؤْتِلْ حِکْمَةَ مَنْ يَشَا وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا کیونکہ جب ہم کسی چیز کو صحیح طور پر صحیح اینگل سے دیکھتے ہیں صحیح نتیجہ نکالتے ہیں صحیح مقام تک پہنچتے ہیں تو اس سے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر انسان ہر چیز کو ایک منفی انداز سے دیکھتا ہے اور اس سے کوئی سبق نہیں دیتا تو پھر وہی چیز انسان کے لیے بعض اوقات فائدے کی نہیں نقصان کا باعث بن جاتی ہے تو یہ ایک خاتون تھی اور عرب جاہلی معاشرے کی خاتون تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست صلاحیتوں سے نوازہ تھا اور آج کے دور میں بھی بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مختلف صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہوتا ہے اب یہ جتنی میں نعمتیں ہیں جو کسی کو بھی ملتی ہیں یا دوسروں سے زیادہ ملتی ہیں یہ انسان کے لیے نعمت تو ہوتی ہے لیکن ہر نعمت ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان سے دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمت کو پاکے کرتا کیا ہے اس سے کتنا خود فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ملا بلکہ وہ شیئر کرنے کے لیے بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے ایک دفعہ سیدہ امی رعلا اپنی قوم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول ہم پردہ دار خواتین اپنے خامدوں کی دل جوئی کرتی ہیں اولاد کو جنم دیتی ہیں لیکن لشکر میں ہمارا کوئی حصہ نہیں یعنی ہم جنگ پہ نہیں جا سکتی باہر نہیں نکل سکتی جہاد نہیں کر سکتی ہمیں کوئی ایسا عمل سکھلا دے جو ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب کر دے کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک بہت بڑا عجر و ثواب ہے اور اللہ ہمیں عجر و ثواب سے نوازے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امیرالہ کی امدہ گفتگو سنی تو آپ ان کی فساحت و بلاحت اور ماہرانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس گفتگو ان کے اس سوال سے بہت متاثر ہوئے اور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تم رات کے اوقات اور دن کے اطراف میں ذکر الہی کو لازم پکڑو یعنی مرد باہر جا کر جو بڑے بڑے کارنامے کر کے آتے ہیں تو تم گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کسرت کے ذریعے وہ مقام حاصل کر سکتی کتنا آسان کام ہمیں بتایا ایک زبان ہی ہلانی ہوتی لیکن اکثر ہم اس میں بھی بخل کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں نگاہ نیچی رکھو یعنی صرف مردوں کے لئے ہی غزہ بسر کا حکم نہیں بلکہ عورتوں کے لئے بھی ہے اور آواز کو پست رکھو عام طور پر گھر میں باپ کی نسبت ماں کی آواز زیادہ سنائی دے رہی ہوتی کیونکہ بچے سنتے نہیں تو خاص طور پر آوازوں کو آہستہ رکھنے کا حکم دیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعائز حسنہ میں سے ایک بہت امدہ اور دلکش نصیحت ہے ذکرِ الٰہی اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے نیکی اول و آخر بہتری بہتر ہے تمام نوعیت کی خیر و برکت کا مرکز و محور ہے جو ذکرِ الٰہی کے علاوہ کہیں خیر کا متلاشی ہو تو اسے وہاں سے خیر نہیں ملے گی یعنی ذکرِ ایک ایسا عمل ہے جو سارے عبادات کو خوبصورت بنا دیتا ہے جہاں تک نگاہ کو نیچہ رکھنے کا تعلق ہے یہ خواہشاتِ نفس کو قابو میں رکھنے کا تیر بہدف نسخہ ہے یعنی انسان بہت سے شر سے بچ جاتا ہے اس سے گناہ دلتے ہیں ہلاکتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے اور حرام کے ارتکاب سے انسان کے نارکش ہو جاتا ہے کیونکہ ایک غلط نگاہ انسان کے دل میں یعنی کہتے ہیں نگاہ ابلیس کا تیر ہے ایک طرح سے جس سے انسان کے دل کو گھائل کر لیتا ہے تو ایک غلط چیز کو دیکھی ہوئی نگاہ انسان کے دل میں بعض اوقات حسرتیں پیدا کر دیتی ہیں اور اس سے انسان کی عبادت کا لطف ختم ہو جاتا ہے اور انسان نیکی کے رستے پر چلتا چلتا شر کی طرف چلا جاتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ عَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْقَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اور اس کے بعد وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ بھی آتا ہے عورتوں سے کہیے اے نبی مردوں سے کہیے اپنے نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْقَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَخْنَعُونَ جہاں تک آواز پس رکھنے کا تعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو بلند آواز سے پکارا جائے یعنی دعائیں وغیرہ جیسے کی جاتی ہیں تھی یہ اسے پسند نہیں دعا بھی اِذْنَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًا ذَكْرِيَا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کی دعا سنی گئی تو وہ اللہ تعالی کو چھپ کے چھپ کے پکار رہے تھے یعنی اللہ تعالی سے جیسے دعا کرنے یا اللہ یا اللہ ایسے حال دعائی نہ دے بلکہ عدب احترام کے ساتھ دعا کریں اس لئے کہ اللہ تعالی زمین کی تہہ میں چوٹی کی پسترین آہٹ کو بھی سنتا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر رنگنے والے کیڑوں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی پستی کو تقوی کی علامت خیال کرتے تھے آپ اس خوبی کو بخشش اور عجر و ثواب کا باعث خیال کرتے تھے تو ہم سب کو بھی کیا اختیار کرنا ہے یعنی اتنے والیوں میں بولنا ہے جس سے دوسرے بات سن کر سمجھ جائیں ارشاد باری تعالی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعدکم لبادن ان تحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون انہ الذین یغدون اصواتہم عند رسول اللہ اولائکہ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و عجر عظیم اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو یعنی یہ عدب سکھایا گیا اہل ایمان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوں تو اپنی آوازوں کو دھیمہ رکھیں آہستہ آواز میں بولیں اور آپ کی آواز سے زیادہ اونچا نہ ہو یعنی آپ کی آواز نمائع ہو اور باقی سب کی پست ہو اور جب ون ٹو ون بھی بات کر رہے ہو تو اونچی آواز میں نہ بولیں چیخ چلہ کے نہ بولیں سخت لہجے میں بات نہ کریں جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو تو یہ ہمارا دین عدب کا دین ہے بڑوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے استاد کے ساتھ بات کرتے ہوئے مالدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے جسے قرآن مجید میں آتا ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ان کے لئے کندے جکا دو یعنی آجزی کے کندے جکا دو یعنی ان کے سامنے بہت احترام کے ساتھ رہو یعنی ماں باپ کے سامنے بھی چیخ چلا کے نہیں بولنا چاہئے انچی آواز میں نہیں بولنا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کر آیا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے جانچ لیا ہے ان کے لئے مغفرت و رجر عظیم ہے جیسے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر متقی لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے سورة البکرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیو میں سے خرچ کرتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں پہلی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو یہ لوگ متقی ہیں اور یہاں پر کیا بتایا کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایسے لوگوں کے دلوں میں دراصل تقویٰ ہے یعنی یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ ایسا شخص اللہ سے ڈرتا ہے کیونکہ جس دل میں تقویٰ ہوگا اس دل میں لازمان اللہ سبحانو تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام ہوگا کی نشانیاں ہیں جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے جیسے قعبت اللہ ہے یا قربانی کے جانور ہیں یا مساجد ہیں یہ ساری چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز یا قرآن مجید ہے جیسے تو اس کا بھی عدب اور احترام لازم ہے تو باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب جو اللہ تعالیٰ کا عدب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب نہیں کرتا اس کے عامال کیسے قبول ہو سکتے ہیں جو قرآن کا عدب نہیں کر سکتا وہ قرآن سے کیا سیکھ سکتا اس میں کیا حکمت اور غور و فکر اس کو نصیب ہوگا تو اسی طرح دین کا علم سیکھنے کے لیے عدب اور احترام کا ہونا بے حد ضروری ہے خواہ آپ کچھ بھی ہو لیکن جب ایک دفعہ آپ کسی سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا عدب لازم ہو جاتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ سیدہ امیر علیہ کا تقویہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو سیدہ امیر علیہ بہت روئی مدینہ منورہ میں انصار و مہاجرین کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے غم اور علم نہ ہو کیونکہ اہل مدینہ کی محبوب ترین ہستی دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچھ کر گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی وفادار مومنہ سیدہ امیر علیہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے آمین یا رب العالمین بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حضرت حسن کو گود میں لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی اور پھر جب حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچتی تو کچھ اشاعر بھی پڑھا کرتی تھی تو ان کے واقعے سے کیا کچھ سبق ملتے ہیں ہمیں اسلام علیکم صلی اللہ علیکم مجھے بہت زیادہ چیز انسپائر کر رہی تھی وہ ان کی ایگرنیس تھی کہ ہمیں کچھ ایسا سکھا دیں کیونکہ ہم جہاد میں پاڑی سے پیٹ نہیں کرتے اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں تو مطلب وہ اس بات سے مطمئن نہیں تھی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کافی ہے تو یہ جو ایگرنیس ہے ہم لوگ اکثر گھر میں ہوتی ہیں عورتیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام بس کوکنگ بچوں کو سنبالنا جس شخص کے اندر بھی آخرت کی فکر ہوگی کہ میرا گھر وہاں ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس گھر کو مجھے ہر چیز سے زیادہ خوبصورت بنانا ہے اور اس کے لئے تیاری کرنی ہے تو وہ کم پہ راضی نہیں ہو سکتا وہ تھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ بس جو میں نے کر لیا وہ میرے لئے کافی بہت ہو گیا اب میں اس دنیا کو جو ختم ہونے والی ہے اپنی باقی صلاحیتیں اس میں لگا دوں کیا خیال ہے ایسا کر سکتا وہ دیکھیں نے دو گھر ہیں نا ہمارے ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں یہ گھر بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے اور وہ گھر ہمیشہ کے لئے ہے اقل مند جس کے پاس حکمت ہے وہ کیا سوچے گا کس کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں انویسٹ کروں آخرت کے لئے پھر اس کو ایک بچینی لگی رہے گی کہ میں کچھ اور کر لوں کچھ اور کر لوں کچھ اور کر لوں اگر جگھر چلانا بچے پالنا بچے پیدا کرنا ان کی تربیت کرنا یہ بھی بڑے عجر و ثواب کا کام ہے لیکن بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے پھر عام طور پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور عورتیں ساس کے روپ میں آتی ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے جو ہماری معاشرے میں ہو رہا ہے پارخ عورتوں کا وہ گھروں کے اندر ہی دنگا فساد ہر وقت قائم کیے رکھتی ہیں اور لوگوں کے زندگی دوبر کر دیتی ہیں تو ایسی صورت میں ہم سب کے اندر ایک شدید تڑپ اور حر سونی چاہیے اس بات کی کہ ہم مزید کچھ کر لیں اور کچھ کر لیں اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا پوچھنا ہوگا سیکھنا ہوگا جاننا ہوگا کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے دل میں اپنے اصل گھر کی فکر آ جائے پہمبروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی گھر کی یاد کی وجہ سے خاص کیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ وِكْرَدْدَار ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ چن لیا تھا اور وہ تھی گھر کی یاد گھر کی یاد آپ سب کو گھر یاد آتا ہے ہوسٹل والوں کو تو خوب بھی آتا ہوگا جب ہم گھر میں ہوتے تو کہتے ہیں کب اس گھر سے جائیں گے اتنی پابندیاں گھر میں پھر جب گھر سے کئی اور جاتے ہیں سسرال جاتے ہیں یا پھر ہوسٹل جاتے ہیں یا کئی اور جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہاں سے کب جائیں گے کیا ہوگا دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جائے انسان خوش رہ سکے گھر میں ہوتے تو کہتے ہیں کہ یہ سیر کو جائیں اور جب سیر کو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے گھر کب جائیں گھر واپس جائیں یہی حال ہے اس دنیا کا تو جس کو آخرت کی فکر لگ جائے جس کو آخرت کا شوق لگ جائے جس کو اس گھر کے سجانے کی محبت کی تڑپ لگ جائے پھر وہ کم پہ راضی نہیں رہ سکتا پھر وہ آرام کی زندگی نہیں بسر کر سکتا وہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہے گا اور اس کے لئے ایکسپلور کرے گا کہ اور کیا ہو سکتا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دنیا کے گھروں کو سجانے کی فکر کرتے ہیں وہ ہر وقت بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں اس کارنر کے لئے یہ اس اینگل پر رکھنے کے لئے یہ اس کمرے میں رکھنے کے لئے یہ یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خرید خرید کے بعض وقت میں دیکھتی ہوں کسی کے گھر میں کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے دیکوریشن پیس کو یہاں جمائے میں کچھ یہاں رکھے ہوئے کچھ یہاں رکھے ہوئے دیروں دیر رکھے ہوتے ہیں میں کہتے ہیں ان کو صفائی کرنے میں اور ان کو سجانے اور اٹھانے اور رکھنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے لیکن شوق کی بات ہے دنیا میں ہم اپنے گھر کا کوئی کونہ خالی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر جگہ کچھ سجانا چاہتے ہیں تو جنت تو بہت وسیع ہے اردوہ السماوات والارد اس کی وسط آسمان و زمین کے برابر ہے اس کو سجانے کے لئے ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل اور بڑے بڑے عمل کرتے رہنا ہے اور پتہ کرتے رہنا ہے اور کیا کریں اور کیا کریں جی سازہ ہم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے تھے تو اس میں تین دن سے نسلسل ہمارے لیسن میں یہی آ رہا ہے کہ انفرادی یا اجتماعی طور پر ناکامی یا تنظلی کی ایک بہت بڑی وجہ پر سوچ رہی تھی جائزہ لے رہی تھی اپنا کہ میں ایک مہینہ پہلے کہاں کھڑی تھی اپنی مختلف سکلز میں اور آج کہاں ہوں ایک سال پہلے کہاں تھی آج کہاں ہوں کیا میں ان کو مزید پالش کرنے کے لئے کوئی کام کر رہی ہوں اسی آیت میں آیا نا نیچے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کسی سے روکی بھی نہیں ہے ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی سکلز ضرور ہیں سب سے پہلے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں پھر اگر معلوم ہو جائے تو ہم رسک نہیں لیتے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے اس کو وزید پالش نہیں کرتے کہ اچھا میں اپنی ذات کو یا دوسروں کو کیا کیا فائدہ دے سکتی ہوں اس سے تو میرے خاصل سے ہم اس کا جائزہ لینا چاہیے اپنا اپنا بالکل استاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت ان کو کہ آپ ذکر کریں زیادہ سے زیادہ اور نظری نیچے رکھیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھیں میں سوچی تھی کہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا اگر ہم ذکر کو پکڑ لیں تو اگر جو شخص کانشنسلی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے ہوئی نہیں سکتا کہ وہ کسی غلط چیز کی طرف اپنی نظر اٹھائے اور کس طرح سے اس ایک حیبٹ کو ایکوائر کرنے سے آپ دوسری بہت بڑی غلطوں سے اور جس کو اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا ذکر کرے دن رات وہ کیسے آواز ہونچی کر سکتا ہے اور وہ ہیمیلیٹی انسان کے اندر خود ہی آ جاتی ہے جب انسان دن رات اللہ کی بڑائی بیان کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا فرشتوں کی صفت ہے اس دنیا چاند ستارے ہر ایک چیز کی ایوریونز ایوریٹنگ آنڈیونیورس اس پریزنگ اللہ دے ان ڈے آؤٹ تو پھر ہم کیسے رات گزر جاتی ہے دن گزر جاتے ہیں we you know go to our beds اور ہم نے کبھی سو مرتبہ بھی ایک ذکر نہیں کمپلیٹ کیا ہوتا تو ہم سب کو اپنے روٹین بنانی چاہیے اور اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ کچھ اذکار لازمی طور پر ہم ضرور کریں یعنی اس کے لئے ضرور وقت نکالیں جی السلام علیکم we also learned that she was a poet she was very good at poetry so it just made me remember that today we just finished sura شعر and a lot of the lessons that we got in them were based on how the Arabs were so good in poetry but there were some poets that would write against Islam against the deen and there were some poets that would defend Islam through their poetry so we just learned about how even poetry is like a tool that you can use however you wish so just like that we're all gifted with certain things Allah blesses everybody with different things so whatever our skills are we just learned that we should use them in the way of Allah بالکل تو ہم سب کو اپنے اپنے سکلز کو پہچان کر انہیں اللہ کے راستے میں لگانا ہے اللہ کے راستے میں لگانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ سے اس کا عجر ملے گا اللہ سے اس کی طرف سے ریوارڈ آئے گا اور وہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا جب ہم اللہ کے راستے یہ اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے شاید ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں حالانکہ وہ ہمارا اعزام خود اپنی ذات پر ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توقیق عطا فرمائے اور استقامت دے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ